مولانا صاحب کے پاس سوائے کشمیر سے توجہ ہٹانے کے اور کوئی ایجنڈا نہیں دھرنے والے جب تک بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں میاں اسلام اقبال کا جے یو آئی سبرا پر لفظی گولہ باری وزیر اطلاف بنجاب بولے کہ عوام نے عام انتقابات میں لٹیروں سے آزادی حاصل کر لی ہے ملک کو لٹنے والے ان لوگوں کی ایکانومی اب نیچے جا رہی ہے ماضی کی حکومتوں کا لیا گیا قرض ہم اتا رہے ہیں مولانا صاحب کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے صرف ایک ایجنڈا ہے کہ کشمیر سے توجہ ہٹائی جائے فیٹف کے اندر پاکستان کو مزید نیچے دبایا جائے اپنی اکانومی بہتر کرنے کا ان کا ایک ذریعہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ازادی مارچ ازادی پاکستانی قوم نے 25 جلائی 2018 کو ان تمام ان لوگوں سے حاصل کر لی تھی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا تھا کھایا تھا پاکستان کا پیسہ اپنی اولادوں کے لیے موٹ سے باہر بھیجا تھا جو 25 جلائی کو 2018 کو الیکشن کے دوران ان کی اکانومی گر گئی تھی جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اوڑنا بچھونا پچھے آگے پچھے رشتہ دار باہر سمدھی دماد بیٹے جن کی سب کی اکانومی ان کی اپنی حکومت سے تھی ان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے پاکستان کا جو کرزے تھے دس سرب ڈالر ان کے لیے ہوئے سو سمیت پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان نے واپس کی ہے ان کا لیاوا گند جو ہے کرزوں کی شکل میں ہمیں صاف کرنا پڑ ہے ہم کر رہے ہیں اس میں پاکستانی قوم بھی شامل ہے مشکلات سے گزر رہے ہیں لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے چند باتے بعد آسانی بھی ہے موسیقی